بولٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت پر مبنی ڈوزیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ارکان سے شیئر کر دیا ہے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے پریس کانفرنس میں بھارت کو بدماش اور دہشت گرد ریاست قرار دے دیا ہے کہا اگر آپ پڑوسی کا گھر جلائیں گے تو شولے آپ کے گھر بھی پہنچیں گے بھارت کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے امید ہے اقوام متحدہ نوٹس لے گا اگر آپ کو بتائیں گے تو بھی ہیں جلس کی مفیق نہیں ہے آپ کوٹتے چاہتے ہیں جس کی بھارت کے لئے کچھل کہتے ہیں یہ بھی سکی پتہ تک جنفیر کرنی ڈیویورک اور سے ہی پر غرور صدی چیز دیش کے ساتھ یہ ہے چیزیں ایک ساتھ پانسٹر کچھل یہا ہے جنو میں بھر جدید سوچے نکہیں کہ مجھے ساتھ پانسٹر ہیچے پانسٹر ہنے دعوئے چیز دیش رہ کرنی جنوی عطاق ہائے مجھے جنب ہے کہ رہاRedنہی ہے کہ اینجا بہترینی بدکتا ہے کیونکہ پاکستان ہمارے دلسٹکی پاکستان مگذہ دا ہے یہاں ہاں ہمارے پاکستان انتصال کرنے کے ساتھ مجھ Almازلے میں پاکستان کہ سوال پاکستان ہمارے اس کے لئے jóvenes ہمارے پاکستان ٹھولی مجھے پر راہے ہو چاہر نتائج اجتاو اичتاو اگر کا مقتی اگر کیا سیکٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید نے سن آباد میں غیر ملکی سفارتی مشنز کو بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا ہے غیر ملکی مشنز کو بتایا گیا ہے کہ جہور ٹاؤن میں ہونے والی دہشتگردی بھارت کی سرپرستی میں ہوئی اس موقع پر سیکٹری خارجہ نے ڈوزیر شیئر کیا جس میں بھارت کے دہشتگردی میں ملاوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں سیکٹری خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ سنگین جرائیم پر بھارت سے جواب طلب کیا جائے اہم سماعت میں اہم مقالمہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں جا رہے اسپیکر کو چار دن میں استیفوکی منظوری کا حکم دیں تو کیا آپ تیار ہیں نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان کے وکیل سے بڑا سوال کیا وکیل نے جواب دیا عدالت حکم دے ہم تیار ہیں سلقنین اقبال کی رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمارت قدران جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا تحریک انصاف کے لوگ قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں وکیل عمران خان خاجہ حریس نے کہا تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی سے استیفے دے چکے ہیں سپیکر استیفے منظور نہیں کر رہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر سپیکر کو چار دن میں استیفے منظور کرنے کا حکم دیں تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے وکیل نے جواب دیا عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل تیار ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ پی ٹی آئی کا جانبتار نکتہ نظر ہے کہ اسمبلی نامکمل ہے استفسار کیا اگر استیفے منظور نہیں ہو رہے تو پی ٹی آئی عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتی خاجہ حریس نے کہا سیاسی معاملے پر عدالت کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا عمر بالماروف ونہی یا نلمنکر اسلام کا بنیادی حصول ہے غلط کام کو غلط کہنے کے لیے وہاں موجودگی ضروری ہے بڑی سیاسی جماعت اسمبلی سے بار ہے تو وہ خود کیسے فعال ہوگی یہ بھی سوال ہے عمران خان کے وکیل خاجہ حریس کے دلائل مکمل ہو گئے حکومت کے وکیل مخدوم علی خان جنوری کے دوسرے ہفتے میں دلائل کا آغاز کریں گے ایک اور پریس کانفرنس ایک اور تاریخ عمران خان نے آج بھی اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ نہیں دی کہا وہ سترہ دسمبر کو لیبرٹی چوک میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس تیفوں کی منظوری کے لیے عراقین قومی اسمبلی سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبرٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبرٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹھ دوں گا جب ہم دو اسمبلیز ہماری جو پختون خواہ کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے اس کو ہم ڈیزولو کریں گے اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تئیس یا غالباً ایک سو پچیس نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استیفہ قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے استیفہ قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے کل تاریخ دوں گا آج تاریخ دوں گا عمران صاحب اتنی اجلت اور پریشانی کیوں سربرا تحریک انصاف کی پریس کانفرنس پر وزیر اطلاع کردی عمل کہا خان صاحب کا رونا اور چیخ نہ چلانا صرف این آر او کے لیے ہے پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار میں جو گل کھلائے وہ سامنے آ چکے ہیں سوال اٹھایا کہ اگر کسی نے چوری کی تھی تو آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے ثبوت کیوں نہیں دیے اپنی چار سال کی کار کردگی تو عوام کو بتا دیں کل تاریخ دوں گا آج تاریخ دوں گا عمران صاحب اتنی پریشانی کیوں ہے عمران خان کا رونا اور چیخ نہ صرف این آر او کے لیے ہے وزیر اطلاع مریم اور انزیب نے کہا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی زمان پارک لاہور پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر عارف علوی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے ملاقات میں اسمبلیوں کی تحلیل اور حکومت سے جاری مذاکرات پر بات چیت ہوگی پرویس خٹک سمیت پی ڈی آئی کے دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود ہیں اس سے پہلے وفاقی وزراء آیاز صادق اور آزم نظیر تارر نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی اس بات پر زور دیا کہ اس وقت ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے ملکی معیشت بڑا چیلنج لیگی قیادت سب کو ایک پیچ پر لانے کے لیے متحرک وفاقی وزراء آیاز صادق اور آزم نظیر تارر ایوان صدر جا پہنچے صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی ایک گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی لیگی رہنماوں کا کہنا تھا اس وقت ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے حکومت سے پسے پردہ مذاکرات کہاں تک پہنچے صدر عارف علوی پارٹی چیئرمن امران خان کو پیشرف سے آگاہ کریں گے صدر مملکت وزیر خزانہ کی جانب سے مساکہ معیشت کی پیشکش پر بھی امران خان کو آگاہ کریں گے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کتنے دو رست ثابت ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ملکی معیشت کو سمحالہ دینا ہے جو سیاسی لیڈرشپ کو اہم ذمہ داری سمجھ کر نبھانا ہوگی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر تحریک انصاف اور مسلملی قاف میں دوریاں برقرار دونوں پارٹیوں میں سیاسی مستقبل پر اہم مذاکرات امران خان چودری پرویز الہی کو مشروط انتخابی ایجسمنٹ دینے کو تیار قاف لیگی امیدواروں کو الیکشن بلے کے نشان پر لڑنا ہوگا پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیاں 23 دسمبر کو تحلیل کیا جانے کا ہے امکان پی ٹی آئی اور قاف لیگ میں سیاسی مستقبل پر اہم مذاکرات پنجاب اسمبلی کی تحلیل کیے ایویس چیرمن پی ٹی آئی نے مشروط انتخابی ایجسمنٹ کی پیشکش کر دی امران خان نے آئندہ الیکشن میں چھ گومی اور بائی سوبائی سیٹوں کی پیشکش کی امران خان نے شرط آئیت کی ہے قاف لیگی امیدواروں کو الیکشن پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے پر لڑنا ہوگا سرائے کے مطابق پاکج میں وزارت اعلیٰ سمیت کسی بڑے عہدے کی یقین دہانی شامل نہیں چہدری پرویز الہی نے ابھی تک پیشکش کا جواب بھی دیا قاف لیگی رہنماوں میں اپنی انفرادی حیثیت ختم کرنے پر شدید تحفظات ہیں ایسے میں پرویز الہی کی چہدری شجاعت حسین سے رابطوں کی بحالی بھی اہمیت رکھتی ہے سرائے کے مطابق انتخابی ڈیل اسمبلی تحلیل کے معاملے پر براہ راست اثر انداز ہوگی جعوید فارو کی سما لہور یہی تو معاملات ہیں جو پنجاب اسمبلی ٹوکتی نظر نہیں آ رہی گورنر پنجاب بلیق الرحمان کو ایسا یقین ہے کہا پرویز الہی اسمبلی تحلیل ہی نہیں کرنا چاہتے ضرورت پڑھنے پر وزیرالہ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے وزیرالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا جا سکتا ہے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی ادم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے گھبرانے والی نہیں ہر وقت عوام کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے کاغذات نامزدگی میں بیٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق 20 دسمبر کو سماعت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری محمد ساجد نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کر رکھا ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات فرام کی اور بیٹی کا ذکر نہیں کیا عدالت نے عمران خان الیکشن کمیشن اور وفاق کو پہلے ہی پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر رکھا ہے ایون فیلڈ ریفرنس قومی احتساب بیورو نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی جی نے براول پنڈی کی طرف سے پروسیکیوشن برانچ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا نیپ پروسیکیوشن دیویجن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ مجاز آتھوریٹی نے فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مریم نواز اور کیپٹن سفتر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی بریت کا فیصلہ روہ سال 29 نویمبر کو سنایا تھا وزیراعظم یا شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معاشی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا وزیراعظم نے حکومتی معاشی ٹیم کو واضح اہداف دے دی ہیں شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام پورا کرے گی اعلامیہ کے مطابق انجلاس کے شرکا نے گزشتہ چار سال کے دوران معیشت کی تباہی پر تشویش کا اظہار کیا فریقہین نے بتایا گیا کہ بدترین گووننس اور معاشی بدانتظامی نے معیشت کو جمعوت کا شکار کیا دوہ دار اٹھارہ میں قرض پچیس خرب تھا جو مارچ دوہ دار بائیس تک بڑھ کر ساڑھے چوالیس خرب تک پہنچ چکا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے انتہائی مشکل حالات میں معیشت کو سمحالا اجلاس میں آئی ایم ایف پروگرام کے نوے جائزے سے مطالق بھی غور کیا گیا مزیراعظم نے مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے اور برامت کرندگان کو ہر ممکنہ حصولیات فراہم کرنے تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ چمن پوٹر سے ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں اسمگلنگ اور ہنڈی مافیا نے معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کا کہنا ہے ملکی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا شاکیل احمد کی رپورٹ وزیر خزانہ اسحاگڈار نے عمران حکومت کو معاشی بدنسمی اور آئی ایم افتسات اعتماد کا فقدان پیدا کرنے کا مرتقیب قرار دے دیا ڈالروں کی سمگلنگ اور ہنڈی مافیا کو مسائل کی جڑ بتایا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا متعدد بڑے ممالکہ کرز پاکستان سے کہیں زیادہ ہے کیا امریکہ جاپان برطانی میں کہا جاتا ہے کہ ملک کرزوں کے دلدد میں فانس گیا ہے کرنسی مارکیٹ میں مدافرت کرنا بڑتی ہے ادھر پاکستان کی آئی ایم ایف کی نمائندہ اس طرح پیریز نے اچھی خبر دی کہ نوہ جائزہ اطلاع شروع کرنے کے لیے پاکستانی حکام سے بات چیت مفید رہی اسلام کی تباہ کاریوں کے باعث اہم معاشی ادا پر نظر سانی کر رہے ہیں مالی آتی اور بیرونی ادائیوں کو مستحق کم کرنے کے لیے بات چیت چاہے گئے گی تورخام بارڈر پر کسٹم حکام نے پانچ ہزار ڈالر افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا کسٹم ترجمان کے مطابق چیکنگ کے دوران افغانستان جانے والے مزدور سے پانچ ہزار ڈالر برامت کر لیے گئے ملزم نے ڈالر جوتوں میں چھپائے ہوئے تھے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سعودی عرب دنیا کے لیے نیا ٹورسٹ ہارٹ سپورٹ بن گیا رواسال یہاں سے یہوں کی تعداد چھے کرو سے زائد ہو گئے سالانہ بنیاد پر پانسو پچھت تر اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو کیک ریکارڈ ہے ویجن ٹوینٹی تھرٹی کے مطابق سعودی عرب میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی تعداد چھے آلیس ملین تک پہنچ چکی ہے سعودی وزارت سرمایہ کاری کے مطابق رواسال سعودی عرب آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی تعداد چھے آشاریہ ایک ملین ہو گئی ہے اس تعداد میں سالانہ بنیاد پر پانسو پچھتر آشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو ایک ریکارڈ ہے سعودی ولی اہد حال ہی میں سعودی سہرہ میں سرسبز و شاداب شہر بسانے کا اعلان کر چکے ہیں نیوم پروجیکٹ سے ایک جدید تر شہری زندگی کی بنیاد رکھی جائے گی اس کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ معیشت پر سے تیل کی برامت کا انحصار کم کیا جا سکے ویجن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں سیاہت کے شعبے کے لیے مجموعی قومی پیداوار میں دس فیصد اضافہ کا حدف مقرر کیا گیا ہے جبکہ ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی تعداد سو میلین تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے اور تاجکستان کے درمیان ٹرانزیٹ ٹریڈ سمیت مختلف شعبوں میں تابون کے کئی موہدے تیپ آگئے ہیں وزیراعظم میاں شہباز شریف نے تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی ہے دو طرف تعلقات مضبوط بنانے کے عظم کا آیادہ کیا گیا اسمان خان رپورٹ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر تاجک صدر امام علی رحمان کا دو روزہ دورہ پاکستان وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف نے استقبال کیا جبکہ مہمان صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا دونوں رہنماؤں کے ون آن ون ملاقات میں دو طرف تعلقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم شہباز شریف اور صدر امام علی رحمان نے دو طرفہ ٹرانزٹ ٹریڈ سنتر ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے منشاعت کی روک تھام اور دو شمبے اسلامباد کے درمیان سسٹر سٹیز تعلقات کے قیام سمیت دیگر مہائدوں پر دستخط کر دیئے وزیراعظم نے مہمان صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں ممالک اور خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی کوہش کا اظہار بھی کیا تاجک صدر ان دہشتگردی سمیت دیگر چیلیمٹ نے اور افغانستان میں اس تحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا اچھی خبر آئی وفاقی حکومت نے نوجوانوں کے لیے بڑا اعلان کیا طلبہ میں لیپ ٹوپ کی تقسیم اور قرص فراہمی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شیزا فاطمہ کہتی ہے روہ سال ایک لاکھ لیپ ٹوپ تقسیم کیے جائیں گے لیپ ٹوپ پروگرم جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور شباشری صاحب جنہیں وہ اس سال ایک لاکھ ہائی اچیورز کو لیپ ٹوپ جو ہیں وہ دیں گے اس میں ہم نے پچاس فیصد خواتین کا حصہ رکھا ہے اسی طرح ہم ٹرانس جنڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکروڈ کریں گے لوچستان کا کوٹہ ہم نے اس سال ڈبل کر دیا پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوٹ ایمپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی تقریباً ایک لاکھ بچوں کو ٹریننگ بھی جائے گی ہنر دیا جائے گا جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس ان اگری کلچر لونز اب ہو گیا ہے موبائل اپلیکیشن بھی ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کرزے کے لیے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پانچ لاکھ تک جو کرزے ہیں وہ بلا سود ہیں اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے جو پندرہ لاکھ تک کرزہ ہے وہ صرف پانچ فیصد کے اوپر ہے پندرہ سے پچھتر لاکھ کا جو کرزہ ہے وہ سات فیصد پر باقی جتنا بھی انٹریسٹ ہے وہ گورمنٹ اٹھائے گی آٹھ سے نو سال تک جو ہے وہ اس کی ریپیمنٹ ہے ایک ایمپلائیمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے سکولرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے اور جتنی یہ اپرچنیٹیز کی بات کی گئی ہیں وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلائٹ فارم کے اوپر اللہ خیر کرے بندہ بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے اس سے بات کرتا ہوں بھائی خیریت ہے کیوں پریشان ہو کیا وجہ ہے آخر پریشان ہو روزگار کے لیے کیا کروں پیسے نہیں ہے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے خزانے کے موں کھول دیئے ہیں اور وہ اس طرح کہ نوجوانوں کو ترقی اور خود انحساری کی ریس میں آگل آنے کے لیے قرضہ دیا جائے گا اور دلچسل بات یہ ہے ناظرین کے زیادہ انٹرس بھی نہیں ہے وزیر آزم یوت بزنس قرضہ اس کیل کے تحت پانچ، پندرہ اور پچھتر لاکھ روپے تک قرضہ دیا جائے گا پانچ لاکھ لینے والے کو تو ایک روپے اوپر نہیں دینا پڑے گا یعنی صفر انٹرس پندرہ لاکھ قرض پر پانچ فیصد اور پچھتر لاکھ پر سات فیصد ادا کرنا پڑے گا صرف اکیس سے پیتالیس سال عمر کے افراد قرضہ لے پائیں گے اور ایک نوجوان زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ قرض لے سکتا ہے آئی ٹی یا ای کامرس کے لیے قرضہ حاصل کرنے والوں کی کم سے کم عمر اٹھارہ سال اور تعلیم میٹرک ہونا لازم ہے وزیر آزم قرض اسکین کی اچھی بات یہ ہے کہ پچیس فیصد قرضہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا آفر بری نہیں ہے بڑا مسئلہ اس موگ اسی کی بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے اس موگ کی شددت کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور کی مارکٹس کو رات دس بجے بند کرنے کا حکم دے دیا تمام ریسٹورانٹس ہفتے میں تین روز رات کیارہ بجے بند کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ارشد علی رپورٹ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ایک ہی نویت کی مختلف درخواستوں پر سمات کی سموک کے تدارک کے سلسلے میں عدالت نے لاہور کی تمام مارکٹس رات دس بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اتوار کے روز مارکٹیں دوپہر دو بجے کھولنے کی اجازت دے دی دس بے تک تمام مارکٹس اور جو ریسٹورانٹس ہیں وہ ویکنڈز پہ گیارہ بجے تک لاؤڈ ہوں گے اور سنڈے والے دن جو بزنس ایکٹیوٹی ہے وہ شام دو بجے سے لے کے رات دس بجے تک لاؤڈ ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ تمام ریسٹورانٹ ہفتے میں چار روز رات دس بجے لازمان بند ہونے چاہیے جبکہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز رات گیارہ بجے تک کھلے رکھنے کی رائت دے دی جسٹر شاہد کریم نے باور کروایا کہ آج صبح اسمان بہت بہتر تھا سموگ میں کچھ کمی آئی ہے عدالت نے حکم دیا کہ جو سکول جمعہ کے دن بند نہیں ہوتے ان کو سیل کر دیا جائے کیمرہ من خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لاہور ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر اتحادیوں کے تحافظات دور کرنے کامیشن وفاقی وزراء آیا صادق اور آزم نظیر تارڑ باچیت کے لیے پارلیمنٹ لوجز آئے بین پی مینگل اور جے یو آئی کے رہنماؤں سے ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے ریکوڈک بل سے متعلق تحافظات پر تبادلہ خیال ہوا وفاقی وزراء نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بل میں وعدے کے مطابق ترمیم کے لیے تیار ہیں برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی منتقلی کا معاملہ ظلفی بخاری بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیب نے ظلفی بخاری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ظلفی بخاری نیب تحقیقات کا مہور ہیں القادر یونیورسٹی کو ملی زمین میں ایک کردار اہم ہے ذرائع کے مطابق بحریہ ٹاؤن القادر ٹرسٹ کے درمیان معاملات میں بھی مبینہ طور پر ظلفی بخاری نے ہی یہ معاملات تیہ کرائے اور خبر یہ ہے کہ ایلون مسک اب دنیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے انہیں لگجری اشیاء بنانے والے گروپ کے چیف ایگزیکٹیو برنارڈ آرنلٹ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے پاپس کے مطابق ایلون مسک اپنی الیکٹرک کار کامپنی ٹیسلا کے چودہ فیصد شیئرز گرنے کے باعث دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں ان پر سبقت لے جانے والے شخص لگجری اشیاء بنانے والے گروپ ایل وی ایم ایچ کے سی ای او ہیں ایلون مسک کی دولت ایک سو اٹھتر ارب ڈالرز جبکہ برنارڈ آرنلٹ کی دولت کا حجم ایک سو اٹھاسی ارب ڈالرز ہے ارجنٹائن گریشیا کو ہرا کر ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گئی دوسرے سمیہ فائنل میں مراکش اور دفاعی چیمپین فرانس مدد مقابل آرہے ہیں میچ رات بارہ بجے شروع ہو رہا ہے مراکش کے گول کیپر یاسین بونو میڈیا سے باچیت کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے مائک کو آئس کریم سمجھ کر اسے چاٹنا شروع کر دیا اچھا جی قطر میں جاری وولڈ کپ میں پانچ گولز مجموعی طور پر گیارہ گولز کا ریکارڈ میسی فوٹبال وولڈ کپ میں ارجنٹینہ کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے